میں تم سے بارہا کہہ چکا ہوں میں نے ایسی فضاء میں پرورش پائی ہے جہاں ازادی افتار اور ازادی خیال بہت بڑی بدتمیزی تصور کی جاتی ہے جہاں سچی بات کہنے والا بے عدب سمجھا جاتا ہے جہاں اپنی خواہشات کو دبانا بہت بڑا ثواب خیال کیا جاتا ہے میں سوچ رہا تھا دنیا کی سب سے پہلے عورت جب ماں بنی تو کائنات کا رد عمل گیا تھا دنیا کے سب سے پہلے مرد نے کیا آسمان کی طرف تمتمائی آنکھوں سے دیکھ کر دنیا کی سب سے پہلے زبان میں بڑے فخر کے ساتھ یہ نہیں کہا تھا میں بھی خالق ہوں پردہ کرنے والی عورتوں کی کئی قسمیں ہیں ایک قسم تو ان کی ہے جو صرف اپنے رشتہ داروں سے پردہ کرتی ہیں نامحرم مردوں سے انہیں کوئی حجاب محسوس نہیں ہوتا ایک قسم ان کی بھی ہے جن کا پردہ اپنی گلی کے مردوں تک محدود ہے سارے شہر میں پردہ دربگل یا پردہ بدوش پھرتی رہیں گی لیکن گلی میں داخل ہوتے ہی پردہ پوش ہو جائیں گی لیکن خطرناک کی سب ان عورتوں کی ہے جو پردہ کرتی ہیں لیکن در پردہ نہیں کرتی سوسائیٹی کے اصولوں کے مطابق مرد مرد رہتا ہے خواہ اس کی کتاب زندگی کے ہر ورک پر گناہوں کی سیاہی لپی ہو مگر وہ عورت جو صرف ایک مرتبہ جوانی کے بے پناہ جذبے کے زیرے اثر کسی اور لالچ میں آ کر یا کسی مرد کی زبردستی کا شکار ہو کر ایک لمحے کے لیے اپنے راستے سے بہک جائے عورت نہیں رہتی اسے حکارت و نفرت کی نگاہوں سے دیکھا جاتا ہے سوسائیٹی اس پر وہ تمام درواز بند کر دیتی ہے جو ایک سیاہ پیشہ مرد کے لیے کھلے رہتے ہیں موسیقی